جناب سیدہ عمد البنین سیند سرکار حضرت عباس علمداردی پاک طاہرہ ماں اس بی بی دی عظمت در سنا وقت سیدہ اندباد تھوڑا جا ذکر مسائب اور قبلہ صاحب نمیمبر دیوان سلوات اج پڑو جوی آل محمد عزاد سونیے محسوس نے فرماؤ میرا گھار وطنے تے کسیدہ علی صلوات نہیں تُساں اسے نظارج بیٹھے ہو بھئی بوی تے کبلہ صاحب اٹھے ہوئن پڑھنا میں تھوڑا جائے لیکن اج رکھا ہے تُساں انجی راس وطاوت او پچھے پڑھا جن جن میں اسے تیج چھوڑے ساتھا ایک سلوات اور پڑھوالے محمد عزاد جس کی مدہت میں کرنے لگا ہوں 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 جس کی مدہت جس کی شان بیان کردہ پیاؤ بھی بھی کور ہے جس کی مدہت میں کرنے لگا ہوں مادر شہن شاہ وفا ہے جس کی مدہت میں کرنے لگا ہوں مادر شہن شاہ وفا ہے اوہ مادر شہنِ شاہِ وفا ہے بعد ظہرہ کے مولا علی پہے یہ خدا کی خاصوصیتہ ہے بہت مہربانی جنیئیں نراز بہت مہربانی جیڑی بی بی علی باشاہ دے واسطے خدا دے خاصوصی عطا بنی پاک ظہرہ دے وساعت و باد گھر پریشان بے چینی آرہ سامان مری سینڈہ جیوے لے اکے دویا مولا علی علی سامرہ اس نے بی بی دی عظمت کیا Won دی اس گھر دا مقام کتنا بڑیا توجہ فرمایا سیاق بائی بے چین گھر کے واسطے بے چین بن گئی بے چین گھر کے واسطے یہ چین بن گئی گھر کی تمام زین تو کازین بن گئی بے چین گھر کے واسطے یہ چین بن گئی گھر کی تمام زین تو کازین بن گئی مِسلے بطول ملک اے دارین بن گئی حد ہو گئی یہ مادرِ حسنین بن گئی حد ہو گئی یہ مادرِ حسنین بن گئی میں کیا کہوں کہ کتنی عزیشان ہو گئی میں کیا کہوں کہ کتنی عزیشان ہو گئی ایمان کل کا نصف یہ ایمان ہو گئی آجے میں ہی آجے میں ہی بھائی جنگی ہوئی تو آڑی بڑی مہرمانی ایمان کل کا نصف یہ ایمان ہو گئی بان کے کنیر رہنے لگی مرتضہ کے گھر نہیں نہیں یہ نہیں بھائی یہ جلدی میں نہیں پڑھنا جو ہے توڑی سوچی بیٹھے ہو بان کے کنیر رہنے لگی مرتضہ کے گھر تسبیح نام زہر کی رکھی زبان پر بان کے کنیر رہنے لگی مرتضہ کے گھر تسبیح نام زہر کی رکھی زبان پر بس ایک سال اس طرح سے ہو گیا بسار اس کو دعا فاطمہ کا مل گیا سمر بس ایک سال اس طرح سے ہو گیا بسار اس کو دعا فاطمہ کا مل گیا سمر بس ایک سال اس طرح سے ہو گیا بسار اس کو دعا فاطمہ کا مل گیا سمر اس کو خلوطی طرح سے راس آ گیا اس کو خلوطی طرح سے راس آ گیا رب کی طرح سے گود میں آپ پاس آ گیا شاوش تارجنگی ہوئے بڑی مہربانی مولا سلام مت رکھے بھائی جانک کو شیر پڑھنا ہے اس کو خلوط اس طرح سے راس آ گیا رب کی طرف سے گود میں چار شبان الموظم سرکار دا ظہور جس نے چار یا پنچ سال دے مولا باس گھر دے ویٹرن پھرن دے ہو گئے بابا جی اس بی بی دا پہلا کم کڑھائی اپنے گھر دے سارے کم کار کر کے پہلا کم بی بی کڑھا کر دیا انوے کے میرے بسی آگ بائے بیٹے کو اپنے پاس بٹھاتی تھی رات دن اس کو سبق وفا کے پڑھاتی تھی رات دن یہ جنابی امی البنین سیندی عظمتیں یہ وفادار جو ہے اباس کی سگل دسل ہیں بیٹے کو اپنے پاس بٹھاتی تھی رات دن اس کو سبق وفا کے پڑھاتی تھی رات دن بیٹے کو اپنے پاس بٹھاتی تھی رات دن گھر میں بلا کے روز ہی چھوٹا سا ایک علم اباس کو پکڑ نہ سکھاتی تھی رات دن گھر میں بلا کے روز ہی چھوٹا سا ایک علم اباس کو پکڑ نہ سکھاتی تھی رات دن دہلیر گھر کو عرش کا زینہ بنا دیا دہلیر گھر کو عرش کا زینہ بنا دیا اباس کو وفا کا مدینہ بنا دیا پھر کیا ہویا اثر کیسے ملیا توجہ کریا پھر لال اس کا آگیا جنگ سفین میں پھر لال اس کا آگیا جنگ سفین میں بن کے علی وہ گھس گیا فوج لہین میں پھر لال اس کا آگیا جنگ سفین میں بن کے علی وہ گھس گیا فوج لہین میں اس کی دعا سے ایسا اس نے وار کر دیا ایک زلزلہ سا آگیا ساری زمین میں ایک زلزلہ سا آگیا ساری زمین میں میدان میں وہ سبا وقار ہو گیا میدان میں وہ سبا وقار ہو گیا جنگ جیت کے آباد مدان ہو گیا کیا بات ہے بھائی توڑی جنگی در آل ہو گئے حسین دی مارا گلا بسم اللہ قرآن بابا